اسلام علیکم سر مختار عام کیا ہوتا ہے مختار عام ہوتا ہے جو پرنسپل ہوتا ہے جس نے اپنے ایجنٹ کو کسی بھی اسپیسیفک پرپس کے لئے کسی بھی کام کے لئے اس کو اپنی بیعہ پر پوائنٹ کیا ہوتا ہے اس میں ہم جسے مختار عام کہتے ہیں اس کے اندر بہت سارے معاملات ڈیل کرنے کے لئے آجاتے ہیں جو بھی اس کی بہت پر معاملات ڈیل کریں جس طرح کیس فائل کیا جاتا ہے اس میں آگے اپیل کریں جو معاملہ بھی آیا ہے اگر پراپرٹی ٹرانسفر کرنی ہے ٹرانسفر کے لئے کس کے ساتھ ہوتا ہے مختارے خاص ہوتا ہے اس کے لئے ایک سپیسیفک پرپس کے لئے اس کو دیا جاتا ہے اس کے علاوہ وہ کوئی اور کام نہیں کر سکتا ہے جس طرح وہ کہے گا کہ صرف یہ کیس فائل کرے گا اور کیس فائل کرنے کے بعد یہ ایویڈنس نہیں دے سکتا چاہے بندہ باہر بیٹھا ہوں کنٹری سے باہر بیٹھا ہے اوٹ آف کنٹری بیٹھا ہے اس کا ایک پرسیجر ہے اچھا جو پاکستانی کونسلیٹ ہے ایمبیسی ایمبیسی کے طرح وہاں پہ وہ ریجسٹر ہوگے پاکستان میں جو جس جگہ پہ اس نے ایگزیکوٹ ہونا ہے اس جسٹرک میں آئے گا سیل پیک میں وہ جو ہوتا ہے وہ پھر آگے جو کس کے نام آئے گا ساتھ وہ اس میں آتا ہے جس بندے کو انہوں نے نومیٹ کیا ہوتا ہے اس کا نام ہو تو وہ ہونا ہوتا ہے جو پاکستان کی ایمبیسی ہے جس پہ جانگ گا وہاں پہ آتا ہے وہ جا کے پھر وہ بندہ پیش ہوتا ہے اس کا ویفکشن کر کے پھر وہ جو پاکستان کے اندر جو ایدر ایمبیسی کی بہا پہ جو بھی افیسر بیٹھا ہوتا ہے وہ اس کو ویلیڈیٹ کرتا ہے تو اس کا کوئی پیریڈ بھی ہوتا ہے مختار عام کا یا خاص کا کوئی پیریڈ بھی ہوتا ہے اگر اس کے اندر اس پیسپکلی منشن کیا ہو کہ جیتنے پیریڈ کے لیے ہیں اچھا ٹھیک ہے ادر وائز جتنی دیر تک وہ ریوک نہیں کروا سکتا جو پرنسپل آس اجنڈ کے نام اگر اس نے اس کا پاور افٹانی دیا ہے ایک منہ دو دن بعد وہ اس کو ریوک کروا کے کافی بے دیتا ہے کہ میں نے اس کو پاور افٹانی دیا تھا سپیشل پرپس کے لیے جنرل پرپس کے لیے اس سے میں اس کو ریوک کر رہا ہوں اگر نہیں وہ کرتا جب تک وہ ریوک نہیں ہوگا اس کو ریوک نہیں ہوگا یہ پیریڈ بھی کنسیڈرڈ اے ٹو بی انفیلڈ شکریہ شکریہ